م این اے نفیسہ خٹک نے پاکستان سویٹ ہوم کے سروراز زمورد خان کی کاوشوں کو سرہتے ہوئے کہا ہے کہ فلاحی کاموں میں عبدالسطار ایدی کے بعد زمورد خان نے جو کام کیے ہیں اس سے ہمارا سر فخر سے بلند ہو گیا ہے زمورد خان جس طرح سے یتیم بچوں کے لیے کام کر رہی ہے وہ قابل تحسین ہے پاکستان سویٹ ہوم ایشیا کا سب سے بڑا ادارہ ہے جو یتیم بچوں کے لیے کام کر رہا ہے زمورد خان کی فلاحی کاموں میں ختمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا پاکستان سویٹ ہوم آ کر دلی خوشی محسوس کر رہی ہو یہ واقعی فریشتوں اور پلیوں کا گھر ہے ان خیالات کا ایم این اے نفیسہ خٹک نے پاکستان سویٹ ہوم کے دورے کے موقع پر جیئرمن پاکستان سویٹ ہوم زمورد خان سے گفتگو کرتے ہوئے کیا اس موقع پر زمورد خان کا کہنا تھا کہ میں اپنے تمام ڈونرز کا شکریہ ادا کرتا ہوں جن کی وجہ سے آج ہم اس مقام پر موجود ہیں پاکستان سویٹ ہوم میں پرورش پانے والے بچے کسی سے کم نہیں ہیں یہاں پر زیر تعلیم پیلا با نے میٹرک میں نمائیہ کارگردگی حاصل کی ہے پاکستان کیڈٹ کالیج گجر خان پاکستان کا سب سے بڑا کیڈٹ کالیج ہوگا جہاں پر یہ یتیم بچے تعلیم حاصل کریں گے پاکستان سویٹ ہوم کے دورے کے موقع پر ایم اے نے نفیسہ خٹک نے سویٹ ہوم کے کیڈٹ سے ملاقات بھی کی اور پاکستان سویٹ ہوم کا تفصیلی دورہ بھی کیا بہاول نگر ڈسٹرک پولیس لائن میں آتیف خاکوانی صدر ڈسٹرک یونین آف جنرلیسٹ نیچنل پولیس آفیسر بہاول پور زبیر خان درشک اور ڈسٹرک پولیس آفیسر بہاول نگر کے دوسر بیک کے ہمرا دورہ کر رہے ہیں مزید آر پیو بہاول پور زبیر خان درشک بہاول نگر ڈسٹرک پولیس لائن میں منقیدہ تقریب سے خطاب کر رہے ہیں سیون شریف مین حق شہباز فاؤنڈیشن کی جانب سے تعلیم کا دن بنایا گیا اس دن مین ٹرسٹ حوالے سے ایک ایمبولنس مستحق مسکین بے سہارا لوگوں کو مفت میں علاج کے لیے آغاز کیا گیا اور اس فاؤنڈیشن کے چیئرمن نیاز حسین کوسو نے کہا کہ ہم بے سہارا بچوں کی مدد کریں گے اور جو بچے مجبوری میں کام کرتے ہیں اور تعلیم حاصل نہیں کر سکتے ہم ان کے گھر والوں کو وظیفہ دیں گے آج اس پروگرام مین سیون شریف کے ایڈوکیٹ لوگ اور صحافی لوگوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی شیخ پورا میں اینٹو کی دیوار گرنے سے ایک مصدور جا بھاق اور دو زخمی ہو گئے دیوار گرنے سے بھٹا پر کام کرنے والے مصدوروں میں ایک موقع پر جا بھاق ہو گیا جبکہ دو مصدور اور خچر ریڑے کا جانور زخمی ہو گئے اسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو شیخ پورا کی امدادی ٹیم نے موقع پر پہنچ کر لاش اور زخمیوں کو دیوار کے ملبے سے نکال لیا ملبے تلے زخمی ہونے والے مصدوروں کو طبی امداد دینے کے بعد دیسٹیک ہیڈ کوارٹر حسبتال منتقل کر دیا گیا اور جانور کو بھی موقع پر طبی امداد دی گئی رائی وینڈ ریڑی بان سراپا احتجاج ریڑی بازار قائم کیا جائے ریڑی بانوں کا مطالبہ تفصیلات کے مطابق رائی وینڈ بھٹی چوگ گول چکر پر ریڑی لگانے والے چھوٹے تاجروں کے خلاف آئے روز انتظامیہ کی طرف سے جالی آپریشن کیا جاتا ہے اس آپریشن کا مقصد صرف اور صرف منتقلی یا بھٹا کی رقم کو بڑھانا اور اپنا خوف پر قرار رکھنا ہوتا ہے کیونکہ اگر گورمنٹ اس گول چکر کو کلیر کروانے کے لیے سیریس ہو تو انتظامیہ کے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں بھٹی چوگ گول چکر پر کھڑے وارڈن حضرات بھی ان ریڑی بانوں کو یہاں پر ریڑی لگانے سے روکنے کے لیے کافی ہیں لیکن روزانہ یہاں پر ڈیوٹی پر تائینات وارڈن اپنے ڈیوٹی ریجسٹر میں تو بھٹی چوگ گول چکر پر تائینات ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں یہاں سے غائب ہوتے ہیں اس کی وجہ صاف ہے یا تو یہ لوگ نا اہل ہیں یا پھر ان ریڑی بانوں سے رشوت دیتے ہیں دوسری جانے سے زلائی انتظامیہ کے لوگ آئے روز ان ریڑی بانوں کو پریشان کرنے کے لیے دمی آپریشن کا ڈراما کرتے ہیں کیونکہ اگر زلائی انتظامیہ کو بھی یہ بھٹی چوگ کلیر کروانا مقصود ہو تو رائیوینڈ میں گورنمنٹ کی کافی ایسی جگہیں خالی پڑی ہیں جہاں پر بہترین ریڑی بازار قائم کیا جا سکتا ہے ان تمام معاملات کے اصل قصوروار رائیوینڈ کے سیاستدان ہیں جو ویوٹ لینے کے وقت تو ان غریب لوگوں کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں لیکن جب یہی لوگ کسی مشکل کا شکار ہوتے ہیں تو رائیوینڈ کے تمام سیاستدان دور دور تک تہی نظر نہیں آتے ان غریب تاجروں کا وزیر عالی عثمان گزدار سے مطالبہ ہے کہ ہمیں باعزت طریقے سے روزگار کمانے کا حق دیا جا ٹائگر فورس شجاہ آباد، عابد تلال آسیب زوار اجاز الحق اور تمام میمبر نے آج احساس کفالت کے آفیس کا وزید کیا اور وہاں پر موجود آفیسر سے خوشحالی پروگرام کا سروے کرنے والے ادارے نی ایس آر کی کرپشن کی نشان نہیں کی نی ایس آر کے اہل کار سروے کی فیس فی سی این آئی سی غریب لوگوں سے پانسو لے رہے تھے جو غریب لوگ رقم نہ دیں ان کا سروے نہیں کرتے وہاں سے سروے ٹیم لوگوں کے سروے کیے بغیر چلے جاتے ہیں ظلائی انتظامیہ کو چاہیے غریب لوگوں کی مدد کریں تاکہ حکومت جو سروے کرا رہی ہے نی ایس آر سروے کرنے والے افسر ایمانداری سے غریب لوگوں کا سروے ایمانداری سے کریں لارکانہ میں گاؤں اللہ رکھیو جنیجو زلہ کمبر شہداد کوٹکا رہائشی غلام محمد کلھوڑو نے اپنے ساتھ ظلم کی داستان قائد عوام پریس کلپ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ ہمارے گاؤں کے ظالی وڈیرے رضا محمد کلھوڑو نے ہمارے ساتھ بڑا ظلم کیا ہے انہوں نے اپنے بندوں کو بھیج کر ہتھیاروں کے زور پر حمل یا کبال بنا کر ہمارے مکان کا سارا سامان پانچ تولہ سونا تین ترچ موبائل بلینکٹس ہماری لیڈیز کے کپڑے اور دوسرا سامان نوٹ کر لے گئے اور ہمیں تشدد بھی کیا ہماری وزیر علیہ سین آئی جی سین تی آئی جیز لارکانہ اور ایس ایس پی کمبر شہداد کوٹ سے اپیر ہے کہ ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے ہم کو اس ظالم وڈیرے سے نجات دلائے جائے اور ہماری چوری واپس کرائی جائے فاروق آباد کا واحد پارک پھڑ راڈ کا منظر پیش کرنے لگا انتظامیہ کی غفلت اور لا پروہی کی وجہ سے پارک جوہر میں تبدیل ہو کر رہ گیا پارک نشائیوں اور جوالیوں کی اما جگہ بن گیا پارک میں لگے جھولے وغیرہ ٹھوٹھوٹھ کا شکار ہیں واحد فوریسٹ پارک روڑا کرکٹ کے دھیر میں تبدیل ہو کر رہ گیا پارک کی حالت زار پر لیاکہ مکین سراپا احتجاج مزید خبر شامل کرتے ہیں منڈی بہاودین سے جہاں کیف ایگزیکٹیف پیر بھگی شاہ گروپ سید جمیل عباس نکوی کی بیٹی سید تحریب عباس المعروف ہیر علی شاہ کی بھتیجی کی شادی کی تقریب روائل سویس فائف سٹار انٹرنیشنل ہوتل لاہور میں منا کی رہی تقریب رقصتی میں جسٹس سپریم کورٹ سید نظاہر علی اکبر نکوی جسٹس ہائی کورٹ سید شہباز ریزوی پیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویز الہی سیکرٹری سمیت ملک بھر سے دوستو احباب ملک بھر سے دوستو احباب اور عزیزو اکارب نے کثیر تعداد میں شدت کی جمن اسیسٹن کمیشنر محمد سلیم کاکر نے آج لیویز جیل کنٹرول روم اور مختلف چوکیوں کا دورہ کیا اس موقع پر لیویز اہلکاروں کو سختی سے ہدایت دی کہ اپنے علاقوں میں چوبیس گھٹے گشت کرتے رہیں اور کسی ناخشکوار واقعہ سے نمٹنے کے لیے بروقت تیار رہیں اور جرائم پیشا اور مرد دشمن اناسی پر قہری نظر رکھیں تاکہ شہر میں امن و امان برقرار رہے ان کی حمرا نائب رسالدار محمد حنیفیہ اور رسالدار سیف اللہ بھی تھا محکمہ لائف سٹراک سوپت پور اور سمیڈار پلوچستان کی جانب سے مالداروں کو نفع اور فوائد پہنچانے کے حوالے سے ویٹرنی آفیسر سید چبیر احمد شاہ کی جانب سے سیمینار کا انعقاد کیا گیا جس میں کسانوں اور مالدار حضرات کے علاوہ شہریوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی اس موقع پر ڈپٹی ڈائریکٹر اجاز احمد خوصہ سمیڈو آفیسر محمد اقبال محمد شبی ڈاکٹر منظور احمد خوصہ اور دیگر افسران نے شرکت کی اس موقع پر ڈاکٹر اجاز احمد نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مالدار حضرات گلابانی اور ڈیری فارم کے ذریعے بہترین روزکار اور منافع کما سکتے ہیں جبکہ اس سے ملک مشیط میں بھی کردار ادا کیا جا سکتا ہے مالدار حضرات کو چاہیے کہ ویٹرنی آفیسان سے مشورے لے کر اپنے روزکار میں مزید بہتری لاسکتے ہیں اس حوالے سے ہمارا محکمہ اور سمیڈا مل کر سیمینار کرنے کا سلسلہ جاری ہے اس موقع پر سینئر صحافیوں محمد نو بلوچستان عوامی پارٹی کے تحصیل صدر سید نوید احمد چینئر سیکرٹری محمد بھہیم بھنگر فائنائن سیکرٹری شبیر احمد کاکر اور سینئر صحافیوں محمد نواز کھوسا نزوان الزمان منگی فحمد اللہ کھوکر ماجید علی کھوسا اور دیگر صحافی برادری نے بھی شرکت کی محکمہ لائف ٹاک اور سمیڈا کے اس عملے مالدار کسان حضرات نے روپ سے رہا سجابات ملتان جسٹس حمید کالونی میں گھریلو تنازہ پر قتل کے بعد خکشی کا انوکھا ہوا کیا دوکٹر ازہر حسین نامی شخص نے گھریلو جھگڑے پر بیٹی دوکٹر علیزہ حیدر کو گولی مار کر قتل کر دیا دوکٹر ازہر نے بعد ازہر خود کو گولی مار کر خکشی کر لی پولیس اور فرانسک ٹیمیں موقع پر پہنچ گئی کسولہ کی لاش میسٹر حضرت ملتقیر کر دی گئی دوکٹر ازہر حسین نفسیہ کے ماہی ڈاکٹر تھے مرید کے سندہ والی کالا خطائی روڈ پر تیز رفتار رکشہ بے قابل ہو کر اُلٹ گیا حادثے میں رکشہ پر سوار آٹھ مساکر زخمی ہو گئے ریسٹیو کی امدادی ٹیم نے موقع پر پہنچ کر زخمیوں کو فوراں ٹیپی امداد دینے کے بعد آر ایسٹی نارنگ منڈی منتقل کر دیا مشہرہ تھانا کینٹ اور تھانا پبی پولیس کی مشترکہ کامیاب کاروائی کار لفٹر گروہ کا سرگناک گرفتار سرکہ شدہ تین موٹر کاریں برامت افراسیاب زفر ساکین وابڈا کالونی نے پولیس کو ریپورٹ درج کی کہ اس نے اپنی موٹر کار گھر کے باہر کھڑی کی اور گھر کے اندر چلا گیا واپس آ کر دیکھا کہ نامعلوم چور میری موٹر سائیکل سرکہ کر کر لے گئے تھے ریپورٹ پر فوری طور پر مقدمہ نمبر دو سو بانوے درج کر لیا گیا اسی طرح محمد ممتاز ساکین گل سرگوتا کی موٹر کار بکرا مڈی نیس نوشہرہ کینٹ سے نامعلوم چور چوری کر کے لے گئے دیسٹرک پولیس آفیسر نے اس واردات کا نوٹیس لیتے ہوئے طیب جان ڈی ایس پی پبی کی سر براہی میں شفیر رحمان اور زردار خان پر مشتمل ٹیم تشکیر دے کر بوٹر کاروں کی برامدگی اور ملزم کی گرفتاری کا ٹاسک حوالہ کیا